ہلو اینڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل بابر آزم نے پاکستان کی کپتانی سے استیفہ دیا ہے محمد حفیظ میکی آرٹر کی جگہ پاکستانی ٹیم ڈائریکٹر بنیں گے پاکستان نے شاہین شاہ آفریدی کو پاکستان کا ٹی ٹونٹی کپتان بنا دیا ہے جبکہ شان مسعود کو پاکستان کا ٹیسٹ کیپٹن بنا دیا گیا ہے بابر آزم نے کپتانی سے استیفہ دیا ہے چونکہ پاکستان نیئر فیوچر میں کوئی آوڈی آئیز نہیں کل رہا اس لئے پاکستان کا ٹیٹ بورڈ نے ابھی تک آوڈی آئی کیپٹن کا اعلان نہیں کیا ہے بابر آزم کے استیفہ کے فوراں بعد پی سی بی نے ایک سٹیٹمنٹ جارے کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم کو آپشن دی گئی تھی کہ اگر وہ ٹیسٹ کپتان رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں جبکہ ان کو وائٹ بال کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ان کو بتا دیا گیا تھا بابر آزم نے اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد پی سی بی کو بتایا کہ وہ تمام کپتانیوں سے استیفہ دینا چاہتے ہیں اور وہ بطور ایک کلاری کھیلنا چاہتے ہیں پی سی بی کا کہنا ہے کہ بابر آزم ایک ورلڈ کلاس پلئر ہے وہ پاکستان کے عظیم بلے بازوں میں سے ایک ہے ہم ان کے فیصلی کی عزت کرتے ہیں اور بطور کلاری ان کو سپورٹ کریں گے شان مسعود کی کپتانی پر لوگ توڑے سے حیران ہے شان مسعود ایسے کلاری ہے جنہوں نے اپنا ڈیبیو تقریباً ایک دہائی پہلے کیا تھا لیکن وہ ابھی تک ٹیم میں اپنی مستقل جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ ٹیم میں آتے ہیں ایک اچھی اننس کیلتے ہیں اور پھر اس کے بعد بری پرفارمنس دے کر ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں ہالی آٹسٹ میچز میں بھی ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی ہے بلکہ سری لنگا کے خلاف جب انہوں نے ففٹی سکور کی تھی تو یہ ففٹی انہوں نے سترہ اننگز بات سکور کی تھی ان کی کپتانی میں پاکستان پہلی مرتبہ ایک ایسی جگہ پہ ٹیسٹ میچ کھیلے گا جہاں پاکستان کا ریکارڈ بہت برا ہے جی ہاں ان کا پہلا اسائنمنٹ آسٹریلیا کے خلاف تین ٹیسٹ میچز کی سیریز ہے یاد رہے کہ پاکستان انیس سو ننانوے کے بعد آسٹریلیا میں مسلسل چودہ ٹیسٹس ہار چکا ہے جس میں فائیو سیریز میں ان کو وائٹ واش ہوئی تھی پاکستان کے ٹی ٹونٹی کپتان شاہین شاہ آفریڈی کا پہلا اسائنمنٹ آسٹریلیا کے خلاف تین ٹیسٹ سیریز کے خاتپے پر ہوگا جب پاکستان کی ٹیم نیو زیلنڈ جائے گی اور وہاں پر پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیٹرز کرے گی یاد رہے کہ آفریڈی کو ان کے پاکستان سوپر لیگ فرنچائز نے کپتان بنا دیا تھا اور ان کی کپتانی میں لاہور قلندرز نے اچھی پرفارمنس دکائی ہے بلکہ ان کی کپتانی میں مسلسل دو مردبہ لاہور قلندر پی ایس ایل ٹراپیز جیت چکی ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے گوڈ بائی